موسیقی 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 کے اندر کنورٹ کرتے ہیں اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو آپ نے دیکھاتا ہے نا کہ فریکشنل ڈسٹیلیشن کا ایک پروسس تھا فریکشنل ڈسٹیلیشن جب آپ کرتے ہو تو جو اس طریقے سے گیسولین پروڈیوس ہوتی ہے نا وہ اگر آپ نے ٹوٹل ہنڈرڈ پارٹس لیے تھے نا کروڈ آئل کے تو صرف اس میں سے ٹوینٹی سے تھرٹی کے درمیان پارٹس جو ہیں وہ گیسولین کے ہوتے ہیں اور باقی یہ اور چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو گیسولین اس طریقے سے پروڈیوس ہوئے نا یہ بہت کام ہے اور ورڈ ورڈ جو گیسولین کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے سو ہم اس طرح کی چیزوں کو پھر گیسولین میں کنورٹ کرتے ہیں using processes like cracking cracking ہم نے last time دیکھا تھا کہ کسے کہتے ہیں cracking thermal decomposition کو کہتے ہیں یعنی heat apply کرنے کی وجہ سے therm یعنی heat heat apply کرنے کی وجہ سے decompose ہو جانا یا ٹوٹ جانا molecules کا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے hydrocarbons ہیں وہ lower hydrocarbons کے اندر convert ہو جاتے ہیں اور lower hydrocarbons جو ہوتے ہیں پھر وہ ان کا balling point بھی definitely پھر اس سے کم ہوتا ہے اور وہ زیادہ volatile ہوتے ہیں volatile کا مطلب وہ جلدی evaporate ہو جاتے ہیں last time ہم نے numerics دیکھے تھے numerical approach سے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ mathematics سے point of view سے کس طریقے سے کوئی بھی ایک القین لے کے اس کو کن چیزوں کے اندر convert کرا سکتے ہو using cracking ہم نے جو rules دیکھے ان کے اندر یہ تھا کہ آپ simply ایک القین بنا سکتے ہو اور ساتھ ایک القین بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا تھا کہ اگر آپ ایک القین آپ نے بنا دیا ہے تو پھر آپ جتنے مرضی القین بنا دو اسے کوئی فرٹ نہیں پڑتا الکین پلس الکین پلس الکین پلس ڈوٹ 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 ٹھیک ہے یہ پہلا rule تھا اس کو ہم red سے کر دیتے ہیں ایک القین اور ایک القین اور یہ دوسرا تھا کہ ایک القین اور جتنے مرضی القین اور پھر تیسرا آپ نے دیکھا تھا کہ اگر آپ نے دو القین بنا دی ہیں القین پلس القین تو پھر ساتھ آپ کو ایچ ٹو گیس ریلیز کروانی پڑے گی ٹھیک ہے اور ساتھ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر دو سے زیادہ القین بنا دی ہیں یعنی القین پلس القین پلس القین پلس سوان تو پھر آپ کو ہائیڈروجن گیس ریلیز کروانی کرے گی کتنی دفعہ جتنی دفعہ آپ نے الکین بنایا ہے اس سے ایک کم یعنی اس میں دیکھو اوپر آپ نے دو دفعہ القین بنایا تھا اپنے این ٹائمز الکین بنایا ہے تو این مائنس ون ٹائمز ہائیڈروجن گیس ریلیز ہو جائے گی یا آپ نے ایک رول دیکھا تھا اس کے علاوہ آپ نے فائنلی ایک رول دیکھا تھا کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ القین پروڈیوز کرنے ہیں یعنی القین پلس القین پلس القین یا کنسیڈر کے آپ نے این ٹائمز القین پروڈیوز کر دی ہیں تو پھر ساتھ آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اتنی ہی دفعہ القین بنانے پڑیں گے القین پلس القین پلس القین اور ساتھ ایک ایکسٹرا ایسا القین بنانا پڑے گا جس کے اندر اتنے نمبر آف ہیڈروجنز ہوں سوری ہیڈروجنز نہیں اتنے نمبر آف ڈبل بانڈز ہوں پلس القین with ن ڈبل بانڈز ٹھیک ہے یعنی اگر اس کے اندر آپ نے ٹوٹل یہ ن القین بنایا تھے تو ن دفعہ ہی القین بنانا پڑے گے اور ایک ایکسٹرا القین بھی بنانا پڑے گا جس میں ن ڈبل بانڈز ہوں تو نارملی ہم بہت زیادہ القین کے اندر سپلٹ کرتے ہیں نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے القینز بناتے ہیں اور کوئی ایک ہی یا دو ہی القینز بنتے ہیں تو یہ آپ نے مختلف رولز فائنلی ڈسکس کیے تھے لاسٹ ٹائم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو کریکنگ ہم بات کر رہے ہیں یہ کی کس طریقے سے جاتی ہے ایک تو ابھی جو آپ کے ابھی تک جو میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ پریشر اپلائے کرتے ہو دھیر سارا پریشر اور ٹیمپریچر جب آپ اپلائے کرتے ہو تو انٹنس کنڈیشنز کے اندر کوئی بھی القین جو ہے یا ہائیڈرو کاربن وہ بریک ہو جاتا ٹھیک ہے ڈی کمپوز ہو جاتا اور اگر آپ پریشر اور ٹیمپریچر کی وجہ سے ڈی کمپوزیشن کر رہے ہو اس پروسس کو ہم بولتے ہیں تھرمل کریکنگ تھرمل کریکنگ تھرمل کریکنگ کس ٹیمپریچر کے اوپر کی جاتی ہے تھرمل کریکنگ آپ فائیف ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس سے لے کے نائن ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس کے درمیان کرتے ہو ٹھیک ہے یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ٹیمپریچر آپ نے سیلیکٹ کرنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا کنسیڈر کی ہے ٹھیک ہے فار اگزمپل اگر آپ نے الکین لیا ہے پینٹین آپ پینٹین کو بریک کرنا چاہتے ہو تو وہ ایک دو چھوٹے مولیکیول کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اور پینٹین کے لیے آپ کو اگزیکلی فائیو ہنڈرڈ ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے بہت ہی بڑا چالیس کاربن والا الکین لیا ہے تو اس کے لیے ڈی کمپوزیشن ٹیمپریچر زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ڈی کمپوزیشن ٹیمپریچر ہے یہ رینج اس کی ہے پانچ سو سے نو سو کے درمیان آپ کوئی بھی تو آپ آلماسٹ سیون ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ ڈی سیلسیس تک آپ اس کا ٹیمپریچر ریز کرتے ہو ٹھیک ہے اور ساتھ آپ کیا کرتے ہو کہ پریشر بھی اپلائے کرتے ہو تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسیچوریٹڈ ہائیرو کاربن بنتے ہیں اور ساتھ ایک الکین مولیکل جس آپ نے رولز دیکھے تھے آپ کے پاس الکین پروڈیوس ہوتے الکین کو ہم انسیچوریٹڈ ہائیرو کاربن بولتے اور الکین کو ہم سیچوریٹڈ ہائیرو کاربن بولتے الکین کو ہم سیچوریٹڈ سیچوریٹڈ اس وجہ سے کیونکہ سارے سنگل بانڈ ہوتے یہ کمپاؤنڈ ایک طرح سے سیچوریٹڈ ہوا سنگل بانڈ سے انسیچوریٹڈ ان میں ڈبل اور ڈرپل بانڈ ہوتے ہیں تو یہ آپ اس نیکس چپٹر کے اندر دیکھ لگے کہ انسیچوریٹڈ سیچوریٹڈ کے کیا ڈیفرنس ہیں آپس میں فیلحال یہ کہ الکین آپ اس طرح سے پروڈیوس کر سکتے تھرمل کر سکتے تھرمل کریکنگ سے آپ لور الکین بنانے میں یہ بڑا فائدہ مند ہے یہ پروسس مثلا اگر ایتھین پروڈیوس کرنا ہے بیوٹین پروڈیوس کرنا ہے پینٹین پروڈیوس کرنا ہے پروپین پروڈیوس کرنا ہے تو یہ اس طریقے سے بڑے آرام سے پروڈیوس ہو جاتا اس کے علاوہ کریکنگ کی ایک اور ٹائپ ہوتی ہے ایک تو آپ نے بھی تھرمل کریکنگ دیکھی نا ایک اور کریکنگ کی ٹائپ ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں کیٹلیٹک کریکنگ کیٹلیٹک کریکنگ میں کیا کرتے ہو کہ آپ ایک کیٹلیسٹ کرتے ہو جیسے آپ کو نام سے نظر آرہ آپ کیٹلیسٹ کرتے ہو اور اس کیٹلیسٹ کی ہیلپ سے آپ کریک کرتے ہو کمپاؤن کو اب کیٹلیسٹ جو ہے نا کیٹلیٹک کریکنگ ہم لوگ ابھی سٹارٹ کیے کیٹلیسٹ ڈالنے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ روم ٹیمیریجر کے اوپر کریکنگ کروال ہوگے آپ کو پھر بھی اس ہائیرو کاربن کا تیمپریچر پھر بھی ریز کرنا پڑے گا لیکن بہت زیادہ نہیں ویسے اگر ہو سکتا تیمپریچر 700 800 تک لے جانا تھا آپ نے تو آپ کو یہ کر سکتے ہو کہ 400 کے قریب 500 کے قریب آپ تیمپریچر رکھ سکتے ہو اور ساتھ آپ کوئی ایک سوٹیبل کیٹلیسٹ اور سوٹیبل پریشر پریشر آپ بہت زیادہ ریز نہیں کرنا صرف 280 ایم تک آپ لکھو اور ساتھ آپ ایک کیٹلیسٹ کی پریزنس میں کیٹلیسٹ کون سے استعمال کرنا یہ اس میں امپورٹنٹ ہے کیٹلیسٹ جو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں زیولیٹ ہوتے ہیں زیولیٹ اور اس کے علاوہ سیلیکون ڈائوکسائیڈ یا سیلیکا جس کو ہم بولتے ہیں سیو ایلومینا اور سیلیکا کمپلیکس ایلومینا سیلیکیٹ ہوتے ہیں یہ اور ان کا سٹرکچر انتہائی کمپلیکس ہوتا ہے یہ آپ سکرین کے اوپر نظر آرہا ہے یہ زیولیٹ کا سٹرکچر ہے یہ دیکھو چھوٹا چھوٹا ڈاٹ نظر آرہا ہے اگر آپ کو زوم کر دکھاؤ یہ چھوٹے چھوٹے ایٹم ہیں یہ بالن سٹک موڈل ہے کتنا بڑا اس کمپلیکس سٹرکچر ہے اس سٹرکچر کو آپ یوز کرتے ہو بسکلی ایز کیٹلیسٹ ٹھیک ہے یہ اپنے بات یاد دکھنی اور سلکا کے کمپلیکس سٹرکچر ہیں کمپلیکس 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 آپ نے پڑھے ہے نا یہ کچھ پیسے سٹرکچر ہوتے ہیں آپ جب الکین کو اس پروسس پاس کراتے ہو آپ الکین کو مکس کرتے ہو سلکا یا اس کے سلوشن کے اندر پھر اتنا ٹیمپریچر ریز کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کریکنگ ہو جاتی ہے اور سوٹیبل ہمارے پاس بن جاتے ہیں الکین پروڈیوس ہوتے ہیں جب آپ نے دیکھا تھا کہ جب آپ نے تھرمل کریکنگ کی تھی تو کس قسم کے کمپاؤنڈز بنے تھے ہمارے پاس تھرمل کریکنگ سے جو زیادہ پروڈکٹس بنے تھے نا وہ الکین تھے الکین اور الکین کے اندر لور الکین یعنی کم کاربن والے الکین پروڈیوس ہوئے تھے اب کیٹیلیٹک کریکنگ میں یہ ہوتا ہے کیٹیلیٹک کریکنگ جب کی جاتی ہے تو کیٹیلیٹک کریکنگ میں دو قسم کے پروڈکٹس بنتے ہیں ایک سٹریٹ چین کمپاؤنڈ بنتے ہیں اور ایک برانچ چین کمپاؤنڈ بنتے ہیں سٹریٹ چین کمپاؤنڈ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارے اس طرح کی ہوتے ہیں کاربن 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 مثلا اگر آپ نے دس کاربن کمپاؤنڈ استعمال کیا تھا تو ایک آپ پانچ چین بن جائے اور ہو سکتا ہے ساتھ ایک آپ کا برانچ چین بن جائے کاربن 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 اب دیکھو یہ برانچ نکلی بھی ہے اس طرح کیٹیلیٹ کریکنگ میں یہ ہوتا ہے کچھ چین بنتی ہیں اور کچھ برانچ چین بنتی ہیں کیٹیلیٹ کریکنگ سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا کہ جو برانچ چین بن رہی ہے جو اور گیسولین ہے گیسولین میں جتنی زیادہ برانچ کمپاؤن بنتا ہے مثلا جو زیادہ برانچ اوکٹین ہوتا اتنی اس کی اوکٹین ریٹنگ جو ہوتی ہے یا اوکٹین نمبر اس کا زیادہ ہوتا یا کہہ لو کہ وہ اتنا اچھا فیول ہوتا تو آپ اس طریقے سے بہت ہائی قوالیٹی گیسولین اچیف کر سکتے ہو اگزیکٹلی گیسولین کی اوکٹین نمبر کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آپ اس سمجھ ہوں گا کہ اوکٹین نمبر ہم کس چیز کو بولتے ہیں فیلحال یہ میں بتا ہوں کہ کٹیلیٹک کریکنگ سے آپ گیسولین ہائی کولیٹی کا اچیف کر سکتے ہو اس کے لئے ایک تیسرا پروسس ہوتا ہے کریکنگ جس کو مولتے ہیں سٹیم کریکنگ سٹیم کریکنگ جیس آپ کو نام سے پتا چل رہے سٹیم یوز ہوتی سٹیم یوز ہوتی 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 کہ ہم ویپر فیز کے اندر ویپر فیز یعنی جب وہ گیسی اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے ہم جو ہائیڈرو کاربن جو آپ نے جس کی کریکنگ کرنی ہے اس کو آپ اس کے باولنگ پوائنٹ سے اوپر لے جاتے ہو ٹھیک ہے باولنگ پوائنٹ اگر اس کا ون فیفٹی کے قریب ہے یا ٹو ہنڈرڈ ہے جتنا بھی ہے ان کے باولنگ پوائنٹ ہزاروں میں نہیں ہوتے زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہوگا تو فور ہنڈرڈ کے قریب ہوگا وہ آپ نے فریکشنل ڈسٹیلیشن کے اندر یہ پروسس دیکھا تھا تو ویپر فیز کے اندر آپ اس ہائیڈرو کاربن کو لے جاتے ہو یعنی آپ ٹیمپریچر تھوڑا زیادہ کرتے ہو اور پھر آپ اس کو کیا کرتے ہو کہ آپ اس کو سٹیم کے اندر مکس کر دیتے ہو اس ہائیڈرو کاربن کے اندر آپ سٹیم ایڈ کر دیتے ہو اور ان دونوں کو مکس کرنے کے بعد آپ اس پورے ان دونوں کو ملا کے اس کو آپ ہیٹ اپلائے کرتے ہو اس کے اوپر اور آپ تیمپریچر ریز کرتے ہو کتنا تیمپریچر ریز کرتے ہو آپ آلموسٹ 800 ڈگری سیلسیس سے 1000 ڈگری سیلسیس تک تیمپریچر ریز کرتے ہو یہ دکھر بہت ہی زیادہ تیمپریچر ہے یہ ایون وہ جو آپ نے دیکھا تھا نا جو تھرمل کریکنگ تھی تھرمل کریکنگ میں بھی ہم نے تیمپریچر اتنا زیادہ ریز نہیں کیا تھا یہ آپ نے بہت ہی زیادہ temperature ریز کی ہے اور اتنے زیادہ temperature ریز کرنے کے بعد یہ آپ نے بہت دیر تک نہیں کرنا آپ نے ویٹ نہیں کرنا کہ repوراں ہے صرف آپ نے کچھ سیکنڈ کے لیے کچھ مایکرو سیکنڈ کے لیے آپ نے temperature ریز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے اس compound کو اس solution کو جو سٹیم اور ہائیڈرو کاربن کا solution تھا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جو ہی آپ چھوڑو گے تو وہ automatically cool ہونے لگ جائے گا وہ cool ریپیڈلی بہت جلدی سے بہت تیزی سے یہ پھر تھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد اور جب یہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس پروسس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لور ہائیڈرو کاربن پھر پروڈیوز ہوتے ہیں اس پروسس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس پروسس سے اگین آپ الکینز پروڈیوز کر سکتے ہو الکینز جو لور نمبر آف کاربن ایٹمز کے ساتھ لور الکینز جسے آپ نے اوپر تھرمل کریکنگ کے اندر دیکھا تھا آج ہم نے دیکھا کہ ہم کس طریقے سے جو کیروسین آئل اور لیوبریکنٹس یا اس طرح کی جو چیزیں جو پیٹرولیوم فریکشنز کے اندر سے نکلتی ہیں ہم ان کو کریکنگ کر کے یا ان کو ڈی کمپوز کر کے مولیکلز کو بریک کر کے ہم گیسولین کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں اور کریکنگ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ دےرہا تھری ٹیپس آف کریکنگ ایک آپ کے پاس تھرمل کریکنگ ہوتی ہے جو آپ ٹیمپریچر اور پریشر اپلائے کر کے کرتے ہو ٹیمپریچر آپ اس میں آلموسٹ فائیو ہنڈرڈ ٹو نائن ہنڈرڈ کے درمائیہ یوز کرتے ہو اس کے علاوہ ہم نے کیٹیلیٹک کریکنگ دیکھئی ہے کیٹیلیٹک کریکنگ میں ہم زیو لائٹس یوز کرتے ہیں جو کہ الومینا اور سلیکا کے کمپلیک سٹرکچرز ہوتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ ہم نے دیکھی ہے سٹیم کریکنگ ان تینوں کریکنگ کے اندر یہ ڈیفرنس تھا کہ آپ کٹیلیٹک کریکنگ سے برانچ چین الکینز بھی پروڈیوز کر سکتے ہو جو کہ کافی فائدہ مند چیز ہے چونکہ گیسولین برانچ چین کی فارم میں زیادہ بہتر قوالیٹی میں ہوتی ہے اس کا اوکٹین نمبر زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو سٹیم کریکنگ اور جو تھرمل کریکنگ ہے اس پروسس سے آپ لوئر الکینز پروڈیوز کر سکتے ہو اور الکینز پروڈیوز کرتے ہو لوئر الکینز الکینز جو زیادہ وولٹائل ہوتے ہیں اور وہ انڈسٹری میں دیفنیٹل پہ استعمال ہوتے ہیں اب کریکنگ میں ایک تو گیسولین پروڈیوز ہوتا ہے دیفنیٹل اور بھی پروڈکٹس کیونکہ آپ نے نمبرکس لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا نمبرکل اپروچ کے اندر کہ صرف ایک پروڈکٹ نہیں بنتا ہے بہت سارے پروڈکٹس بنتے ہیں تو وہ جو باقی پروڈکٹس ہیں وہ بھی سارے ضائع نہیں ہو جاتے وہ کہاں استعمال ہوتے ہیں وہ مختلف ڈرگز کے اندر استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے فارمیکیوٹیکل انڈسٹری کے اندر اس کے علاوہ جو پولیمرز یا میکرو مولیکیوز ہوتے ہیں جس میں آپ پلاسٹکس پروڈیوز کرتے ہو سنتھیٹک پلاسٹکس اس کے اندر ان میں بہت سارے کمپاؤنڈز استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ فرٹیلائزر انڈسٹری کے اندر ان میں سے بہت سارے پروڈکٹس کا استعمال ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت سارے امپورٹنٹ کیمیکلز اس سے پروڈیوز ہوتے ہیں جن میں الکوہلز شامل ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ایسی ٹون وغیرہ جو ہے سولمنٹس استعمال ہوتے ہیں یہ بھی ان چیزوں سے پروڈیوز کیا جا سکتے ہیں یہ جو ایکسٹرا پروڈکٹس ہوتے ہیں سو یہ ٹریکنگ کا فنومنہ بہت ہی زیادہ ہیلپفل ہے آپ اسے بہت سارے قسم کے فریکشنز پروڈیوز کر سکتے ہو انڈویجل اسے نیکس ٹائم ہم لوگ ری فارمنگ کا ٹاپک دیکھیں گے ری فارمنگ یا دوبارہ سے فارم کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کمپاؤنڈ کو ری شیپ کرتے ہو ٹھیک ہے ری شیپ کس طریقے سے کیا جاتا ہے کیا آپ کسی بڑے سے الکین کو چھوٹے الکین میں تو کنورٹ کر سکتے ہو یہ چھوٹے ہیڈرو کاربے میں تو کنورٹ کر سکتے ہو لیکن وہ اگزیکلی گیسولین تو نہیں بن جائے گا اب گیسولین اگر اگر اگزیکلی آپ نے بنانا ہے یعنی آپ نے برانچ چینج یا اس کا اکٹین نمبر انکریز کرنا ہے تو آپ کو اس کی شیپ بھی چینج کرنی پڑے گی ٹھیک ہے کمپاؤنڈ کی تو وہ آپ ری فارمنگ سے کرتے ہو وہ ری فارمنگ ہم کیوں کرتے ہیں ان ڈیٹیل ہم اس سے نیکس لیکچر کے اندر دیکھیں گا